کراچی کے علاقے ریزویہ سوسائیٹی میں ماں کے ہاتھوں مبینہ طور پر بیٹی کے قتل کے معاملے پر مقتولہ نوزد کے شوہر شہریہ نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تصیل جانے کے نمائندہ جیو نیوز دشان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے دشان کیا معاملہ ہے یہ؟ بلکل یہ گزشتہ رات کو یہ واقعہ پیش آئے تھا جب بہتر سالہ وقارن نسا نے اپنی بیٹی کو مبینہ طور پر جن کی عمر چونتیس سالہ نوزد کو قتل کیا تھا اور پھر تیز دارالہ سے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی تاہم ان کی جان وجہ اور اس وقت نگی اسپتال میں زیرے علاج ہیں جب پولیس کے عالی حکام کو اس وقت کے بارے میں پتا لگا اور جب مقتولہ کے شوہر کا ابتدائی بیان ریکارڈ کرا تو انہوں نے اپنے ابتدائی بیان میں بتایا کہ جب وہ گھر پر پہنچے تو جو ان کی ساس ہیں انہوں نے اسی زخمی حالت میں شریف زخمی حالت میں دروازہ کھولا اور اس کے بعد نے ان کی بیٹی کی لاش کے بارے میں ان کو بتایا تاہم اس کے بعد جب یہ تحقیقات کی گئے کہ خاتون کا کیوں کہ دماغی توازن بھی درست تھا اور کوئی ایسا پرابلم بھی نہیں تھا تو اس واقعے کے بعد نے پولیس نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی ہر عذابی سے اس واقعے کی تحقیقات کی جائے اور اس حوالے سے اب پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ساتھ ہی ساتھ جو نوزر جن کا انتقاد جو اس کا قتل ہوا ہے اس کا دوبارہ سے اب پوسٹ فارڈم کرانے کے لیے لیڈی ایملو کو طلب کر لیا گیا ہے دشان جو ستر سالہ خاتون ہیں ان کی حالت کیسی ہے کیا وہ بیان دینے کے قابل ہوئی کچھ بتایا انہوں نے دیکھیں وہ اس وقت چیٹیم روڈ پر واقعی نجی اسپتال میں زیرے علاج ہیں اور اس وقت وہ آئی سی او میں ہوش میں نہیں ہیں پولیس حکام اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ہوش میں آجا تو ان کا فوری طور پر بیان قلم مند کیا جا سکے تاکہ جو تفتیش ہے اس میں مزید مدد مل سکے ٹھیک ہے بہت شکریے دشان شاہ آپ کا